مجھے تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ ابھی جو ظلم کر رہا موجودہ وقت میں جو عرض مقدس مسجد اقصہ بیت المقدس اس پر میں خوب بولا ہوں پچھلے ایک دس دن کے اندر وہاں پر بھی اگر کوئی گاجر مولی کے طرح کاتا جا رہا ہے غزہ فٹی میں تقریباً بیس ہزار آج تک کی یہ ریپوپ ہے بیس ہزار مسلمان شہید کر دیئے گئے ان میں تقریباً پینتالیس ہزار پینتالیس سو یعنی ساڑھے چار ہزار سفر بچے ہیں ماں سو اور اتنی تعداد عورتوں کی ہیں کوئی کچھ بولنا ہے کوئی نہیں بولنا ہے اگر آپ کے گاؤں میں کوئی ظلم کرے کوئی کاکو آ جائے تو پوری کوشش رہتی ہے پورے گاؤں والا مل کر اس کاکو کا مقابلہ کرے اور اس سے مظلوم آدمی کو بچائے یہ کوشش رہتی ہے لیکن ہزار فرستین کے اوپر بے خوف ہو کا کرتا بیس ہزار تند بارود گرا چکا بیس ہزار تند بم گرا چکا ہے اسرائیل فرستین پر ابھی کیا ہے پچھل ایک میں بیس ہزار تند وہ بھی کہاں صرف غزہ ہو یہ میڈیا والے یہ دنیا والے کسی کی ہمت ہے کہ اسرائیل ترریسٹ آدم باد ہے دونوں جوانوں نے راجستان میں کریں یہ علال کمارا تھا تو کہتی یہ تو آدم بادی ہوتے ہی ہیں پارلیمنٹ کے اندر ایک چاہی انپڑ گوار جانوروں کی طرح کرسی پر پھیٹ کر چیتنے والا ایک ایم پی وہ کیا ایک ایک ایم پی مسلم ایم پی کو کہتے ہیں ابھی کٹوے ابھی آدم بادی ابھی اگر بادی اس کو کہتا تھا اس کو سمجھ میں نہیں آرہا احمد اس کو کہنے کے لیے جنہیں تم اسرائیل کو دوست مانتے ہو بیس ہزار ٹن آروت گرا چکا ہے غزہ میں بیس ہزار ٹن بائیس آرہ کنٹری ہے بھائیو کتنے بائیس آرہ کنٹری ہی جن کے پاس آقت ہے تھا اگر یہ چاہیں تو صرف تیل اگر روک دے امریکہ اور اسرائیل کا تیل کے اوپر بندش لگا دینا تو امریکہ بھی اور اسرائیل بھی یہ بھی گھٹنے ٹریک دیں گے کن کے سامنے غزہ کے سامنے فرسطین کے سامنے ملے گی نہیں وہ تو دور کی بات کل میرے پاس ایک نیا اپڈیٹ یہ آیا کہ بائیس آرہ کنٹری کا راز دور تل عبیب میں یعنی اسرائیل میں ہے ان میں اسے بائیس کنٹری میں سے صرف دو کنٹری نے اپنے راز دور کو آپس بلایا کہ بھئی تو ماں جاؤ ہم اسرائیل کے ساتھ رشتہ نہیں رکھ گئی صرف دو نے باقی بیس آرہ کنٹری آرہ کنٹری اس لیے کہ چونکہ وہ فرسطین بھی آرہ کنٹری میں ہی آتی ہے آتا ہے تو عرب پلسطین کی چاروں طرف عرب کنٹری ہے اور تھوڑا ہٹ کر مسلم کنٹری ہے عرب کنٹری اس کو بولتے ہیں جہاں عربی بولی جاتی ہے مسلم کنٹری وہاں ہوئے جہاں مسلمانوں کی جنسن کیا زیادہ ہے تو تیدا پوری دنیا میں مسلم کنٹری عرب اور مسلم کنٹری دونوں ملا کر ستاون ہوتے ہیں ستاون ستاون دیش مل کر ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا سا بیدہ ملک اسرائیل کے اوپر مقابلہ نہیں کر سب سے اوپر ستاون کوئی مدد کے لئے نہیں آرہا ہے کوئی نہیں خاموش ہے سب کے سب خاموش بیٹھے پہ ہیں مرنے دیجئے کٹنے دیجئے امریکہ ساتھ دے رہا کھل کر کہہ رہا وہاں کے ایک لیڈی کم بخد ملعونا لانہم محو علیہ علیہ الف الف مرات ہلری گلنٹنٹن وہ کہتے ہیں کہ جاری رہنا چاہیے دنیا والوں تمہارے اندر اگر طاقت ہے جیسے تم مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے بولتے ہو کہ دنگے فسادات کرانے میں مسلمان آگے رہتا ہے تو دنیا کیا تو اندھی ہے یونائٹریٹ نیشن تم اندھی ہو دنیا کے میڈیا والے کیا تم اندھی ہو نہیں دیکھتے کہ پچھلے کتنے مہینوں سے کتنے دنوں سے بیس ہزار ٹن کا بارود گرا چکا ہے اسرائیل لیکن اسرائیل کو کوئی آدماد نہیں گئتا اسرائیل کو کوئی اگروادی نہیں گئتا ملک اسرائیل جو اس کی حمایت کر رہا اس کو کوئی ظالم نہیں گئتا ملک اسرائیل نے تو افغانستانہ میں عید کی امام پہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کیے معصوم انسانوں کو مانا اور کاتا کسی نے بھی نہیں کہا کہ تم ظالم ہو عراق کے پہاڑیوں کو خندرات میں بدل دیا سیریا کے اندر لاکھوں اززار و کلمہ پڑھنے والوں کو شہید دیا کسی نے کہا کہ بھئی تم آدماد ہو پھر بھیوں مسلمان کو کہا جاتا ہے آدماد اللہ کے نبی نے تیس جنگیں لڑی ہے ستاریس جنگیں اپنی زندگی کے اندر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پچھ پچھات و دور کی بات دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں میری تقریر ریکارڈ ہو رہی میری تقریر سننے کے بعد بتانا دنیا کے پروفیسر اور دنیا کے مورنے خو کیا محمد الرسول اللہ نے کسی ایک بچے کا ایک قطرہ خون تک کہایا ہے میں وہ روایت دیکھنا چاہتا ہوں میں وہ لائم دیکھنا چاہتا ہوں جس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک انسان پر اپنے تلوار تانی ہوئے سے کر کے نہیں دکھا سکتے کیوں محمد الرسول اللہ نے کسی کے اوپر اتیا چار اور ظلم کیا ہی نہیں بلکہ آپ نے کہا کہ میدان میں کارزار میں مقابلہ ہم ان سے کریں گے جن کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اے اسرائیل اگر تجھے لڑنے کا شوق ہے تو ہم ماس کے فوجیوں سے لڑ غزہ کے معصوم بچوں کو کیوں مار رہا ہے غزہ کی بائیس ست عورتوں کی عزت کے ساتھ کیوں کھلوار کر رہا ہے اگر تجھے لگتا ہے کہ قرآن میں پیغام ہے محمد الرسول اللہ کی جیوینی میں یہ پیغام ہے تو غلط کہیں پر قرآن میں حادیث میں یہ نہیں ہے کہ کسی معصوم انسان کے اوپر اتیا چار کیا جائے ظلم ازادتی کی جائے تشجد کیا جائے ہندو دھرم میں تو یہ کہا گیا کئی جگہ پر کہا گیا تم غصہ نہیں کر سکتے زور سے تم کسی کو ڈانٹ نہیں سکتے جھوٹ نہیں بول سکتے کسی کو ڈھرا نہیں سکتے اپنے غصے چکے نہیں تم کو میں ڈھرا رہا ہوں تم ڈر جاؤ ہندو دھرم میں تو یہاں تک ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو واضح لفظوں میں کہا المسلم و من سلیم المسلمون من لسانه و یدی مسلمان وہ ہے من سلیم المسلمون بلکہ ہاں تو لفظ مسلم ہے لیکن آپ اس کا عمومی ترجمہ یہ کر لیجئے سچا مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسری انسان دوسری جگہ پر انسان بھی ہے دوسرے مسلمان دوسرے لوگوں کو اس کے ہاتھ پیٹسے یعنی میں سچا مسلمان جب مانا جاؤں گا جب میرے ہاتھ پیٹسے کسی دوسری کو تکلیف نہ پہنچے یہاں تکلیف تو دور کی بات ہے جناب یہاں تو بم پھول سایا جا تھا بم پھوڑے جا رہے ہیں آج سات تاریخ نہیں آج آٹھ تاریخ ہے آپ کی تاریخ تو بدل گئی سات تاریخ کا جلسہ تھا آٹھ تاریخ میں تقریب کر رہے ہیں آج ہی کے تاریخ سے جنگ شروع ہوگی ہے اسرائیل اور فلسطین کے لئے ہیں دو بڑی باتیں تھیں اسرائیل کا جو ظلم ہو رہا ہے وہ مظلوم فلسطینیوں پر ہو رہا ہے دنیا کو آگے پڑھ کر اس کا بلوڈ ہونا چاہیے بلکیز کہیے کہ ایک جینسائیل ایک نرسندھار ہے اس قوم کو ختم کرنے کی سادش مذہب اسلام کے ماننے والوں کو غزہ اور فلسطین سے پاک کرنے کی سادش چل جنگے اور یہی سادش آپ کے اس دیش میں بھی چل جنگے آپ کہیں گے کہ مولانا بھارت کے اندر بھی کیسا ہوگا بھارت کے اندر ساری سادشیں ایسے چل جہی ہیں آپ کو بتانے کے ابھی ہم لوگ تک سانوں پہنے کے ڈیرھ دو سال پہلے شاید ایک پروٹسٹ کر دیتے ہیں قوم سا سی اے اے سی جبل اے اور انار سیوہ سی جبل اے کیا ہے سی جبل اے آپ کے خاتمے تھا آپ کو ختم کرنے تھا ایک قانون بنایا گیا خاتم آئیے گی سی جبل اے سیٹیزن ایمنمنٹ ایکٹ سیٹیزن ایمنمنٹ ایکٹ کے ذریعے سے آپ کی ناغرکتہ ختم ہو جائی گی اور جب آپ پروٹسٹ کریں گے شہروں میں آئیں گے تو آپ کا فرنر سنگھار کر دیا جائے گا کچھ فرقہ پرسپ لوگوں کے ذریعے سے اس کے بعد آپ کہیں گے کہ نہیں مولانا ایسا کیسے ہو سکتا اتنی بڑی تعداد دنیا میں ہماری پوری دنیا میں مسلمان تقریباً کونے دو عرب پوری دنیا کے سب سے بڑی آبادی دنیا میں کرچنوں کی اس کے بعد آپ کی ہماری اور آپ کی مسلمانوں کی آپ کہیں گے کیسے ختم ہو سکتا پوری دنیا سے اتنی بڑی آبادی اچھا چلیے پوری دنیا سے نہیں بھارت میں اگر کوئی پاتل طاقت ہم مسلمانوں کو ختم کرے گا ہم مسلمانوں کو ختم کر کے اس کو ہندو راست بنائے گا تو پھر دنیا کیا خاموش بیٹھی رہے گی سارے دنیا کے مسلم ممالک آ جائیں گے موڈی جی سے بدلالینے یا جو بھی اس کو ہندو راست بنائے گا اس سے بدلالینے کے لئے اس سے سوال کریں گے سوال تو دور کی بات ہے جناب اپنی نفرت کا بھی ازار نہیں کرے گا کوئی آرہا ہے غزاب کے پاس پائیس آرک کنٹری سلطاول مسلم ممالک مل کر غزابیں کھانا نہیں پہنچا پا رہے مصر کا بارڈر بن کیوں مصر کا کہنا ہے کہ ہم بارڈر نہیں کھولیں گی کون ہے مصر میں کوئی مورتی پوجہ کرنے والا ہے کیا تیتیس قرار خداوں کا پوجہ رہی ہے بارڈر مصر میں کہا جاتا ہے کہ قرآن نازل ہوا مکہ اور مدینے میں قرآن قریب اترا مکہ اور مدینے میں لیکن قرآن کو پڑھنے والے اچھے قرآن ملے مصر میں مصر کے قرآن بڑے زبردست ہوتے ہیں شاندار قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس قرآن کو سمجھا گیا ہماری ایشیا برہ صغیر میں بھارت میں بنگلہ دیش میں بڑوں سی ملک پاکستان افغانستان ان سب علاقوں میں یعنی قرآن نازل ہوگا مکہ اور مدینے میں قرآن پڑھا گیا مصر میں اور قرآن سمجھا گیا بھارت میں یہاں پر کہا جاتا ہے وہ مصر جہاں کا قرآن فیمس ہوتے ہیں جہاں کی قاری اچھی آواز میں قرآن پڑھنے والے ہیں خوش الہان قاری آپ کو مصر میں ملیں گے وہ مصر وہ مدد کے لئے نہیں ہے مصر کا بادر غذا کا بادر ملا ہوا بادر کیا مصر اور غذا ملے ہوئے ہیں اگر مصر چاہے تو کھانے سے دوائی سے پیسوں سے رفا بادر غذا کا مصر میں کھلتا ہے وہ ان کی مدد کر سکتا ہے لیکن کر رہا ہے نہیں کر رہا ترکی آیا سامنے نہیں آیا عراق آیا سامنے نہیں آیا عمان آیا سامنے نہیں آیا لیبی آیا سامنے نہیں آیا کوئی آیا سامنے نہیں آیا دوبائی آیا سامنے نہیں آیا کوئی نہیں آیا سامنے کوئی سامنے آئی نہیں نہ مدد کے لیے سب کچھ دیکھ رہا ہے اگر آپ کے گاؤں کے ایک محلے میں دوسرا گاؤں والا حملہ کرے گا تو کیا آپ کا گاؤں والا خاموش رہ گا فوراں مدد کرے گا کوئی نہیں مدد کے لیے آنا ہے صرف بس ٹویٹر پہ اسرائیل کو یہ جنگ سیز کرنی پڑے گی جیسے پرسات کے اندر مینڈک تھوڑی بارش ہوتی ہے تو مینڈک اپنے سراغ میں اپنے بیل سے ہی توڑتا اور ٹٹٹٹر جو کرتا ویسے یہ لوگ بہت آسان ہے ایک لیٹر لکھ کر ٹویٹر کے اوپر میں پیڈیو بنا کر اپلوڈ کر دینا کہ ہم نندہ کرتے ہیں تمہاری نندہ نہیں چاہیے مسلم خمارانوں تم اگر ایک پلے پاوم پر جمع ہو کر اگر چاہو تو تم غزہ کے غزہ پٹی کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہو غزہ کے اندر ہونے والے بھموں کو روکا جا سکتا ہے شیئے سید شاہ خیصل احمد اللہ علیہ عرب کے حکمران پادشاہ کے انیس سو ارسٹھ میں انہوں نے انیس سو ارسٹھ میں جب غزہ پر حملہ کیا گیا تھا اسرائیل کے ذریعے اس وقت بھی امریکہ نے سپورٹ کیا تھا اسرائیل کا اس وقت تنہ تنہا ایک پادشاہ سلطان نے کہا عرب کے حکمرانوں میں شیئے سید شاہ خیصل نے کہا اسرائیل میں تمہارا تیل بند کر دوں گا سید شاہ خیصل نے تیل بند کر دیا تھا تو وہ اسرائیل اور امریکہ ہاتھ جوڑ کر سامنے آ کر ٹھیک مانگ رہا تھا کہ ایک عرب ایک سید شاہ خیصل صاحب آپ ہمارے ساتھ اتنا بڑا اتنا بڑا فیصلہ مت کیجئے ہم زمین پر آ جائیں گے ہمارے ایکنومک سسٹم ختم ہو جائے گی انہوں نے کہا جاگر تم چاہتے ہو کہ تیل کرشتہ ہمارے ساتھ پر قرار رہے تو تم فلسطین کے اوپر تم کو روکنا ہوگا حملے روکنے ہوں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج اسی وقت سے ہم سیز فائل کا اعلان کرتے ہیں صرف ایک مرتبہ اعلان کیا تھا شاہ خیصل اللہ حمد اللہ علیہ نے تو انہوں نے ہاتھ چھوڑ کر کے پاپی کا اعلان کیا تھا اور جنگ بند کر دیا تھا آپ کیوں نہیں قطر بند کر سکتا تھے آپ کیوں نہیں عرب پنٹری کیوں نہیں بائے کارٹ کا اعلان کر سکتے آپ نے اپنے راز دودھ کو بھلا سکتے کہ ہمیں اسرائیل تجھ سے کوئی لینہ دینا نہیں ہم تمہارے پروڈکٹ کا مخالفت پروڈکٹ کی مخالفت کریں گے ہم تمہارے مصنوعات کوئی سامان نہیں کریں گے ہم تمہارے ساتھ رشتہ نہیں رکھیں گے کیوں؟ اس لئے کہ تم نے فلسطین کی اوپر مظلوم انسانوں کے خون سے تمہارے ہاتھ رنگیں ہوبے ہیں اگر آج یہ اعلان ہو جائے آج یہ جنگ بند ہو سکتی ہے لیکن کوئی اعلان کرنے کے لئے تیار نہیں پریر نہ لینا ہوگا ان یہودیوں سے پوری دنیا میں ڈیڑھ کڑو یہودی اور پوری دنیا میں ڈیڑھ عرب مسلمان ڈیڑھ کڑو ڈیڑھ عرب زمین و آسمان کا پرپ ڈیڑھ کڑو یہودی شیئر بن کر زندگی گزار رہے ہیں اور ڈیڑھ عرب مسلمان بھی یہ گھلی بن کر زندگی گزار رہے ہیں یہودی تعلیمی میدان ہمیں آگے سائنس میں آگے ٹیکنلوجی میں آگے اور مسلمان برج خلیفہ بنانے میں آگے ہیں صرف برج خلیفہ لمبے لمبے بلدی میں دیکھ لیجے دوبائی میں برج خلیفہ بنا آگے ہیں کوئی یونیورسٹی ہے مسلمانوں کی بڑی نہیں سب سے بڑی یونیورسٹی دنیا کی لندن یہودیوں کی کیمبرج یہودیوں کی آکسپور یہودیوں کی بھاوڑ یہودیوں کی اور ہم مسلمانوں کی صرف بڑی بڑی بلدی دیکھ لو ایک بھی یونیورسٹی نہیں ایک بھی کالج نہیں ایک بھی مدرسہ وہ تو مدرسہ ہمارا چلتا ہے ہمارے علماء محنت کرتے ہیں تو بیچارہ ہمارا مدرسہ چلتا ہے نہیں تو یہ مدرسہ بھی کپ کے بندہ ہو جاتا ہے کچھ لوگ ہیں جو محنت کر کے مدرسہ چلتا اس دن آئے بھی مدرسہ ختم تھا مدرسہ بند مسلمان نظر آنا بند مدرسہ کر بند ہو جائے سپوز دیکھ آپ کے گاؤں میں مدرسہ نہیں مکتب نہیں بند ہو جائے دار و یتین آپ کا بند ہو جائے آپ کا بچہ تھا پڑے چلی ابھی تو پڑ دے مدرسہ لیکن یہ نسل جو چھوٹی ہے جب پڑی ہو گی ان کے بچے کہا پڑھیں گے مدرسہ تو بند ہو گیا ختم ہو جاتا ہے ہوگا کیا نہ قرآن کی تعلیم نہ حدیث کی جانتا ہے اس کے بعد ان کے بیچ میں عقیدے کے اندر میں خرابی پیدا ہوگی عقیدے کے اندر میں شرک بننا شرک کرنا شرکی آقاعدہ جائیں گے بدعا کو خرافات پیدا ہو جائے گا ہوتے 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 یہ ایتھیکس بن جائیں گا ایتھیکس یہ ملحد ہو جائے گا مردد ہو جائیں گے اپنے دیل سے اس لئے دیل کی شریعت کے بقا اگر چاہیں گے تو مقصب اور مدرسوں کو باقی رکھنا ہوگا اگر ایسی ضرورت آ جائے کہ ہمارے قرآن میں دو روٹی بنیں ایک کارک کر ہم مدرسے کے ہاں کے ساتھ کو دیں گے اور ایک ہم کھائیں گے تک بھی کرنا پڑے گا مسلمانوں کو اپنے ایمان اور اسلام کی عبادت کے لئے کسی پر بھروس آمت کی جئے گا آپ کو آپ کا ایمان نہیں بچا سکتا ہے نیتا لوگ نہیں بچا سکتے کنٹری نہیں بچا سکتے مالتا لوگ نہیں بچا سکتے کوئی نہیں بچا سکتا بچانے کوئی نہیں آرہا بچانے کے اس دیش میں بھی وہی کوششیں کی جا رہی ہیں مسلمانوں کے نرسندھار کی ان تمام چیزوں سے اگر بچنا ہے تیر اور تلوار سے سیاری کی ضررت نہیں ہے صرف اپنے بچوں کو پڑھا لیجئے اپنے نسل کو تعلیمیابتہ بنا لیجئے یہودینی جو سرداری کی ہے جو اتنے طاقتور بنے ہیں وہ مظلوم قوم تھی غلام قوم تھی لیکن آج طاقتور ہے میں بارہاں گئے تھا انہوں نے تعلیم کا راستہ آیا اٹھیس تنظیمیں یہودیوں میں ان کو مضبوط کرنے کے لیے کام کیا جا تھا اور ہم مسلمانوں میں کوئی تنظیم ہی نہیں ہے کوئی تنظیم اورگنائزیشن کوئی جماعت مضبوط ایسی نہیں ہے کہ آپ کے گاؤں میں کوئی سنگ کٹ آ جائے تو فوراں وہ جماعت کھڑی ہو کر آپ کے مدد کر سکے نہیں اگر آپ کے ہاتھ مہت پڑی لگ جائے کہ جیل جائیں گے تو صرف آپ کے ریلیشن پریشان ہوگے آپ کا بچہ پریشان ہوگا آپ پریشتدار پریشان ہوگا کوئی سنگٹھت سنگٹھت ہو وہ آپ کی مدد کرے توانو نہیں نہیں یہودیوں میں ایسا ہے یہودیوں میں ارتیز تنظیم ہیں لیگل الگ ایڈوکیشن شاہ لگ معیشت پر الگ پڑائی پر الگ شوصل خان پر الگ سوشلسٹ کے بنے وے ہیں ایک بسرے کے مدد کر رہے ہیں ہم میں نہیں ہیں جو چیزیں جو کوالٹی ہمارے اپنے اندر ہونی چاہیے وہ یہودیوں نے اپنائے ہیں واجب کو مضبوط ہے ایک سے ایک پڑھالی کامل ہے ہم مسلمانوں میں تو کم ہوتا ہم مسلمانوں میں تو جائل پر دواب زیادہ ہم ہوتے ہیں نہ بات کرنے کا صحیحہ ہے نہ تہذیب ہے نہ کلچر ہے ہم مسلمانوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی انگریز لوگ ہوتے ہیں انگریز لوگ معذب ہوتے ہیں اچھے پڑھے یہ کیا ہوتے ہیں ہم میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ان میں اچھایاں آئے کوئی کوئی بات کریں گے تو ہنس پر کریں گے ہم بات کریں گے تو ایسا جیسے لڑ رہے ہیں بات کرنے کا ڈھنگ زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہم میں وہ طریقہ نہیں ہم میں وہ تبدیلی نہیں آتی تھی اس لیے مسلمانوں جب تک تعریب نہیں دیں گے ہم اپنے بچوں کو تو ہماری نسل کے اندر تقویت پیتا نہیں ہوگی لاکھ کوشش کر لے بدنام کرنے کی کہ نہیں اسلام کے اندر میں مسلمانی ار جگہ نظر آتا ہے کرو تاریخ گواہ ہے آنے والے پانچ سو سال بھی یہ تاریخ پلٹ کر دیکھی جائے گی تو مسلمان دیکھا جارے گا جمالیہ اگمالے گاؤں کے اندر میں بمبلہ ہوا تو وہاں پر پر گیا سنگھ تھاکری اور جناب گجرات کے اندر دنگا ہوا تو وہاں گیا ریپیسٹ میں گودرا گیا گودرا میں سامرمتی ایک سپریس سامرمتی ایک سپریس جو ٹرین جس کے دو تین ڈبے جلا ہے اس سفر میں گیا میں بیس تاریخ سب سے پہلے میں گودرا اسٹیشن گیا بیک سائٹ سے گیا میں انہیں تینوں ڈبوں کو دیکھا جن میں لاشیں جلی ہیوی تھی سندو ہزار دو کے اندر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک سازش کے جہت جلایا گیا اور پھر مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر مسجد سے نکل لیتے نماز پڑھ کر جیل میں ڈالا گیا کئی مسلمان تو وہی پر مر گئے لیکن یہ پروف نہیں ہو پایا کہ اس مسجد اس پریل میں آگ لگانے والا مسلمان تھا حملہ کلایا جاتا ہے تاج ہوتل کے اوپر کیا یہ سازش نہیں ہے جب بین اقاق کیا جا رہا تھا ہمینٹ کرکرے کے ذریعے سے اس دیش کے اندر اگرواگیوں کو نفرت پرستوں کو وہ کرنے والا لیڈر ہمینٹ ہمینٹ کرکرے ایٹیس کا چیف اس کو مروانہ مقصود تھا اتنا بڑا اتنا بڑا دنگا پیدا کیا گیا اور اتنا بڑا ٹیک کر آیا گیا اور اسی فیڑ میں ہمینٹ کرکرے کو مات دیا گیا جو کھل کر سامنے آنے والے تھے دیشت شر ان کو بچا لیا گیا ورنہ اسلام دیشت گردی کا مکمل بیروت کرتا ہے کھل کر بیروت کرتا ہے میرے بھائیوں وقت دو بچ چکا ہے آپ سب سے بھی دو بچ چکے ہیں اس لیے کہ کوئی ہے ہی نہیں میری تفریریں ریکورڈ ہوئی ہے مناسب انداز میں پہنچاؤ اچھے انداز میں اچھے تھممیل بنا کر ہناپ شناپ نہیں وہ ننگی منگی تصویریں رگا کر جو ڈال دیتے ہیں ایسا نہیں محضب بنائیں اچھا بنائیں با را ہے میرا Christian باشید